اسلام علیکم بچو بسمیر آمان رحیم امینو کلیکو سائیڈز کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سائیڈ ایفیکس کی جو ابھی کی ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نے کرنا ہے امینو کلیکو سائیڈز کی فارمکو کناٹکس اس کے اندر کچھ باتیں آپ کو بتا دی ہوئی ہیں میں نے کہ یہ ہم انٹرامسکولرلی دیتے ہیں اورلی نہیں پریفر کرتے کچھ ڈرگز ایسی ہوتے ہیں جو ہم ٹاپیکلی دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتی ہیں اور اگر ہم ٹاپیکلی بھی سکن پر بھی دیں تو تب بھی یہ کونٹیک ڈرمیٹائیٹس وغیرہ کاؤز کر سکتے ہیں نہیں ایلرڈی کاؤز کر سکتے ہیں سکن میں ٹھیک ہے تو اگر ہم شارٹ کریں جو جو امینو لیکوسائیڈز ہیں ہائیلی پولر پولر ہونے کی وجہ سے جو ہماری میمبرینز ہیں ان کو بڑے مزے سے کروس نہیں کرتی اور ٹیشیوز کے اندر ان کا جو تھرپیوٹک لیول ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس سے ہماری کوشش ہوتی ہیں تو ہم مسل میں دیں یا پھر ڈریکٹ وین میں لگئے آئی ایم یا آئی وی دیں اور اورلی دیں گے تو وہ اتنے زیادہ وہ ڈسٹریبیوٹ ویل نہیں ہوگی اسی طرح یہ برین کو بھی کروس نہیں کرتی سی ایس ایف کے اندر اس کے تھرپیوٹک لیول نہیں پوچھتے اگر ہمیں برین کے اندر یہ ڈرکس دے نہیں ہے تو ہم ایٹرا ٹھیک لی دیں گے پھر اس کے علاوہ نیومائسن کا ایک بات بتائی کہ وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو ٹاپکلی دیتے ہیں سکن کے اوپر اور اوپر بھی ایک بات پڑھی تھی کہ نیومائسن اورلی دے سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے نورمل فلورا کو کل کرنا اپنے باؤل کے اندر کے جو فلورا نورمل باؤل کے فلورا کو کل کرنا ہو تو اس کے لیے دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہائیلی پولر ہے اور اورلی ان کی اڈکویٹ جو کنسٹریشن سے وہ اتنے سانی سے نہیں پہن سکتے تو اسی لیے ہم زیادہ ان کو پار اینٹری دیتے ہیں تاکہ ان کی جو سیرم کنسٹریشن ہے وہ تھرپیوٹک ہو سکتے ہیں پھر نیومائسن کے ایک بات ہے کہ جو نیومائسن ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ پار اینٹری نہیں دیتے کیوں کہ وہ بہت زیادہ نیفرو ٹاکسک ہے اور ہم ٹاپیکلی دیں گے سکن انفیکشن کے لیے جہاں پر وہ کونٹیک ڈرمیٹائیٹس اور ایلرڈی کوس کر سکتی ہے پلس یہ کہ ہم اورلی دے سکتے ہیں فور باؤل پریپریشن پرائر ٹو کولوریکٹر سرجری ٹھیک ہے یعنی اگر کولوریکٹر سرجری کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم دے سکتے ہیں اورلی تاکہ وہ باؤل میں رہے اور وہاں پہ جو بیکٹریہ وغیرے ان کو کل کرے اور جو سرجری اس کے اندر کو انفیکشن نہ ہو ویسے نیومیسن سکن پر دیتے ہیں پر دیسٹریبیشن کے اندر یہ ابھی میں نے بات بتا دی کہ یہ بہت زیادہ وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتے اور ان کا دیسٹریبیشن لیول لو ہوتا ہے برین کے اندر بھی نہیں جاتے ہیں منجز ان فریم بھی ہوں تب بھی نہیں جاتے اور جو پرسینٹا ہے اس کی میمبرین کو یک روس کر لیتے ہیں اور فیٹس کے اندر بھی سائیڈ افائیٹ کو آس کرتے ہیں تو پرگنسی کے لئے یہ کانٹرائنڈیگیٹ ہو جاتی ہے الیمنیشن کیا ہے 90% جو الیمنیشن ہے وہ کڈنی کے تھو ہوگی تو اسی وجہ سے جن کے اندر کڈنی ڈسفانکشن ہوتا ہے کسی پیشنٹ کے اندر تو ہم درگ کی ڈوز کو کم کر دیتے ہیں تو یہاں میں مینو گلیکو سائے کمپلیٹ ہو گئے پھر اگلی ویڈیو میں ایک رویجن نرکھیں گے اور پھر